بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم پل لرننگ لیش ویدن دس ریلی اسگر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم فیوچر پوفیکٹ کنٹینو اسٹینس کے بارے میں بات کریں گے فیوچر پوفیکٹ کنٹینو اسٹینس کیا ہوتا ہے فیل مستقبل مکمل جاری کو کہتے ہیں فیل مستقبل مکمل جاری ایسا زمانہ ہوتا ہے جس میں آنے والے زمانے میں کوئی کام مکمل بھی ہوتا ہے اور جاری بھی ہوتا ہے جیسے تا رہا ہوگا تی رہی ہوگی تے رہے ہوں گے یہ ایسے سنٹینسز میں آتا ہے جو فیوچر پوفیکٹ کنٹینو اسٹینسز بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ کھانا کھاتا رہا ہوگا ہم پانی پیتے رہے ہوں گے وہ کالج جاتی رہی ہوگی وغیرہ ٹھیک ہے یا میں کھانا کھاتا رہا ہوں گا تو اس کی نشانیاں یہ پہچان میں یہاں پہ واضح کر دیتا ہوں تا رہا ہوگا تی رہی ہوگی تے رہے ہوں گے وغیرہ ٹھیک ہے تو اس کا سنٹینسز سٹرکچر کیا ہے اس کا فکرہ بناتے کیسے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ لگاتے ہیں پھر ہیلپنگ وہ پھر وہ اور پھر اوبجیکٹ تو سبجیکٹ میں ہی شی اٹ نیم اور یو اور دوئے کو میں نے ایک طرف رکھ دیا ہے تاکہ اس کے ساتھ میں وی لگا سکوں آئے اور وی کو میں نے ایک طرف رکھ دیا ہے تاکہ اس کے ساتھ میں شیل لگا سکوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لگاتے ہیں ہیلپنگ وہ کا دوسرا پارٹ ہیو بین ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم فورت فارم وہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے چلیئے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں ہم سمان پیک کرتے رہے ہوں گے دیکھیں تے رہے ہوں گے آیا ہمیں پتہ چل گیا جی فیوچر پورفیکٹ کنٹینویس ٹینس ہے ہم نے اس کا سینٹنس بنانا ہے تو یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے وی آیا اس کے بعد وی کے بعد ہم کیا لگاتے ہیں شیل لگاتے ہیں تو ہم نے شیل لگایا وی شیل پھر کیا لگاتے ہیں have been لگاتے ہیں پھر fourth form of verb لگاتے ہیں پیکنگ اور پھر object as it is لگا دیتے ہیں تو یہ ہمارا سینٹنس بن گیا وی شیل ہیب بین پیکنگ لگیج تم موٹر سائیکل پر سواری کرتے رہے ہو گے تو یہ دیکھیں تے رہے ہو گے آیا پتہ چل گیا جی فیوچر پورفیکٹ کنٹینویس ٹینس ہے تو جلدی سے اس کو ٹرانسٹیٹ کر دیتے ہیں you آیا اس کے بعد will لگاتے ہیں اور have been پھر fourth form of verb which is riding ٹھیک ہے تو ہم نے riding کو fourth form of verb کے طور پر use کر دیا اور سینٹنس اس طرح بن گیا you will have been riding on موٹر بائک چار دن سے بندہ باندی ہو رہی ہوگی اس میں دیکھیں بندہ باندی کروانے والا بظاہر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ it use کریں گے دیکھیں it کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں will لگاتے ہیں will لگا دیا اس کے بعد have been اور fourth form of verb drizzling drizzling ہوتی ہے بندہ باندی ہونا ٹھیک ہے drizzle بندہ باندی ہونا far اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ far ہم لگاتے ہیں اس وقت جب ہمیں exact time کا پتہ نہ ہو چار دن سے چار دن اب یومیرات کو چار دن بنے ہیں یومیرات کو چار دن بنے ہیں ہفتے کو بنے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ ٹھیک ہے چار دن کب سے شروع ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتہ تو ہمیں exact time کا نہیں پتہ ہمیں بس اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ period ہے ٹھیک ہے چار دن کا period ہے چار دن کا دورانیا ہے چار دن کا عرصہ ہے ہمیں بس اتنا ہی پتہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے far use کر دی ہے since ہم next piece is sentence میں لگائیں گے آٹھ سال سے وہ late آ رہا ہوگا یہاں بھی period ہے تو he will have been coming late وہ late آ رہا ہوگا یہ کے ساتھ will لگاتے ہیں he will have been coming late وہ late آ رہا ہوگا کب سے for eight years ٹھیک ہے مچھے رہے تین دن سے مچھلیاں پکڑ رہے ہوں گے fisherman will have been fishing fishing بھی لگا سکتے ہیں catching fish بھی لگا سکتے ہیں catch ہوتا ہے پکڑنا fishing خود مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک علیہتہ سے وہ موجود ہے تو آپ fishing لگائیں وہ زیادہ بہتر ہوگا catching fish کی نسبت catching fish بھی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے the fisherman will have been fishing for three days وہ ساڑھے تین بجے سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں she will have been reciting ہولی قرآن یہاں دیکھیں she کے ساتھ will لگایا will have been reciting ہولی قرآن since half past یہ half past کا چکر گیا ہے میں آپ کو کسی دن پھر سمجھا ہوں گا کسی اور ویڈیو میں یہ since جو ہے یہاں پہ ہمیں exact time کا پتہ ہے ساڑھے تین بجے سے تو یہ دیکھیں ہم نے since لگا دیا وہ خریداری کرتے رہے ہوں گے they will have been shopping یہ ہومورک کرتا رہا ہوگا it will have been doing homework میں پڑھنے جاتا رہا ہوں گا i shall i کے ساتھ کیا لگتے ہیں shall لگتے ہیں i shall have been going to study یہ آدمی دو وجہ سے گھتا لگا رہے ہوں گے these men will have been diving since two o'clock یہاں پہ میں نے since دوبارہ use کیا کیونکہ ہمیں پھر exact time کا پتہ ہے جو کہ دو مجھے کا time ہے ٹھیک ہے چلیں future perfect continuous negative tense تو یہ کون سا زمانہ ہے یہ زمانہ same ہے بس اس میں نہیں کا اضافہ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے منفق کی شکل میں تو یہ دیکھیں تا رہا ہے تا رہا ہوگا تی رہی ہوگی تے رہے ہوں گے پلس نہیں تو helping verb کے فوراں بعد آپ کو بتا ہے not لگاتے ہیں پھر verb اور پھر object لیکن یہاں پہ helping verb کے فوراں بعد ہم نے not نہیں لگانا کیونکہ یہاں پہ پورا helping verb اس طرح بنتا ہے will have been تو یہاں ہم نے پہلے helping verb جو کہ will ہے اس کے بعد ہم نے not لگانا ہے یہ دیکھیں یہ رہا will یہ رہا not اور پھر ہم نے have been لگانا ہے اسی طرح shall not have been will not have been shall not have been ٹھیک ہے plus fourth form of verb subjects as it is رہیں گے شروع میں تو چلیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں ہم سامان نہیں پیک کرتے رہے ہوں گے same sentences ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ shell کے بعد ہم not لگا دیں گے باقی sentence same رہے گا we shall not have been packing luggage تم موٹر سائیکل پر سواری نہیں کرتے رہے ہوں گے you will not have been riding on موٹر پائنک چار دن سے بوندہ باندی نہیں ہو رہی ہوگی it will not have been riesling for four days آٹھ دن سے آٹھ سال سے وہ لیٹ نہیں آ رہا ہوگا he will not have been coming late یہاں پہ پھر دیکھیں will not have been لگا ہے coming late for eight days مچھے رہے تین دن سے مچھلیاں نہیں پکڑ رہے ہوں گے the fisherman will not have been fishing ساڑھے تین بجے سے وہ ساڑھے تین بجے سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہی ہوگی she will not have been reciting holy قرآن since half past three وہ خریداری نہیں کرتے رہے ہوں گے they will not have been shopping یہ دیکھیں will کے فوراً بات not یہ ہوم ورک نہیں کرتا رہا ہوگا it will not have been doing ہوم ورک میں پڑھنے نہیں جاتا رہا ہوں گا i shall not have been going to study یہ آدمی دو بجے سے گوتا نہیں لگا رہے ہوں گے these men will not have been diving since two o'clock ٹھیک ہے چلیں future perfect continuous interrogative sentence آپ کو پتہ ہے interrogative sentences کون سے ہوتے ہیں interrogative sentences سوالیا sentences کو کہتے ہیں یہ دیکھیں تا رہا ہوگا تی رہی ہوگی تے رہے ہوں گے پلس sign of interrogation اردو میں کیا تو دیکھیں کہ میں نے یہاں سے will اور shell کو اٹھا کے شروع میں رکھ دیا ہے جو کہ helping verb ہے باقی سارا helping verb میں نے وہیں کا وہیں رکھا ہے یہاں دیکھیں ادھر سے سمجھ آئے گی آپ کو will اور shell کو باہر رکھا پھر subjects رکھے پھر ہم نے have been یعنی کہ second part of helping verb اور پھر form of verb چلیں let's try to understand with its examples کیا ہم سمان پیک کرتے رہے ہوں گے دیکھیں کیا بھی آیا ہے اور sign of interrogation بھی آیا ہے shell کو ہم نے یہاں سے اٹھایا اور یہاں پہ رکھ دیا بھی آیا ہے shall we have been packing luggage same is the case with other sentences will you have been riding on motorbike will it have been drizzling for four days will he have been coming late for eight years will the fisherman have been fishing for three days will she have been reciting holy quran since half past three will they have been shopping will it have been doing homework shall I have been going to study and is will these men have been diving since two o'clock future perfect continuous tense plus interrogative plus negative ہو تو یہ دونوں ہیں اس کے ساتھ تو یہ بنے گا future perfect continuous interrogative negative tense ٹھیک ہے سیم چیزیں ہیں وہی پہچان ہے وہی کیا اور کیا نہیں ہے اور helping work کو ہم نے ادھر بھی شروع میں رکھا ہے پھر میں بتا دوں helping work کا first part will اور shell باہر رکھا ہے باقی سارا اندر ہی رہے گا not subject کے بعد آئے گا have been بعد میں آئیں گے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں will اور shell کو باہر رکھا پھر رکھے subjects پھر رکھا not پھر have been اور پھر fourth form of work چلے let's try to understand it with these examples کیا ہم سامان نہیں پیک کرتے رہے ہوں گے will we have not been packing luggage will we not have been packing luggage کیا تم motor bike پر سواری نہیں کرتے رہے ہوں گے will you not have been riding on motor bike will it not have been reasoning for four days will he not have been coming late for eight days will the fisherman not have been fishing for three days will she not have been reciting holy quran since half past three will they not have been shopping will it not have been doing homework shall I not have been going to study will these men not have been diving since two o'clock talk